افغانستان کے معاملے پر پاکستان امریکہ تعلقات کشیدہ تو تھے ہی لیکن لگتا یوں ہے کہ طویل المدت معاملہ خراب ہونے والا ہے امریکہ کے سینٹ کے اندر جس کی بڑی اہمیت ہے بائیس سینٹرز نے ایک بل متعرف کروایا ہے جس کے اندر دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افغانستان کے اندر ملوث ہونے کے معاملے پر ریپورٹیں طلب کی ہیں اور یہ جاننا چاہا ہے اس بل کے متن کے مطابق کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت نے طالبان کو کتنی مدد فراہم کی انہوں نے حصوں میں تقسیم کیا ہے خاص دورانیہ کے درمیان پاکستان کی حکومت اور ریاست کے اداروں کی طرف سے کیا مدد فراہم کی گئی اور اس کے بعد یہ بھی ریپورٹ طلب کی ہے کہ امریکہ نے جس گھوڑے کی اوپر شرط لگائی تھی کہ افغانستان کی حکومت تگڑی رہے گی قائم رہے گی وہ اتنی جلدی ریت کی دیوار کی طرح ڈھائی کیوں گئی اور اس کے گرنے میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ کیا ہے اگر یہ کردار ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس بل کے مطابق بہت ساری سینکشنز جو ہیں پابندیاں تجویز کی گئی ہیں اصل میں بل کا مقصد اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور یہ جاننا اور ماننا ہے کہ طالبان کو کس طریقے سے ہم راہ راست پر رکھ سکتے ہیں لیکن بیچ میں دو تین پیجز کے اوپر پاکستان کو بھی رگیدنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اس پر ابھی اوفیشل ری ایکشن نہیں آیا ٹاکٹر شیری مزاری نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے جس میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو لگتا یہ ہے ایک مرتبہ پھر اتحادی بننے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور امریکہ نے جو انخلاق کیا ہے بڑے بھونڈے انداز سے اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تین چار سوال یہاں پر اٹھتے ہیں جن کو ہم نے سنجیدہ انداز سے ٹیک اپ کرنا ہے ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا اوفیشل سٹینڈ ہے لیکن لڑائی بڑھتی جا رہی ہے تو بنیادی سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ اس لڑائی کو روکنے کے لیے خامخواہ کی مماری اور اس کی قیمت چکانے کے امکانات کو مادوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے امریکہ کے اندر سینٹ وہ سینٹ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سینٹ ہے یہاں پر سینٹر بننے کے لیے جو کعوش آپ کو کرنی پڑتی ہے وہ تو موجودہ سینٹ کے انتخابات کے ذریعے ہی آپ کے سامنے واضح ہے امریکہ کے سینٹر جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑی سنجیدگی سے لی جاتی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ بل جو ہے یہ حکومت وقت کے یا انتظامیہ کے جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کے سینٹرز نے پیش نہیں کیا یہ ریپبلکن سینٹرز نے پیش کیا ہے سو کے قریب جو نمبر ہے سینٹ کے عراقین کا اس میں سے تقریباً آدھے جو ہیں وہ ریپبلکنز کے ہیں اس کا آپ سمجھیں آدھا بائیس اب ایک ایسا بل پیش کر رہا ہے جس میں پاکستان کی سفارتی طور پر اور پابندیوں کے حوالے سے گردن ناپنے کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا چھوٹی بات نہیں ہے بالخصوص جب ہم ٹرمپ ایڈمیسٹیشن کے نیچے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم نے ٹرمپ ایڈمیسٹیشنی ریپبلکنز کے ساتھ اتنا اچھا تعلق واسطہ بنا لیا ہے کہ بس اگر ٹرمپ جیت گیا تو آپ سمجھیں کہ ہم جیت گئے اور ٹرمپ ہارنے کے اوپر ہم بہت زیادہ ناخوش بھی تھے اور پریشان بھی تھے کیونکہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے ساتھ ہمارے تعلقات کا آغاز کوئی اچھا نہیں ہونا تھا ہمیں اس کا پتہ تھا تو ٹرمپ ایڈمیسٹیشن جو ریپبلکنز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کی پارٹی کے بائیس سینٹرز یہ بل سامنے لارہے ہیں اگر یہ بل دونوں سینٹرز کی طرف سے آتا دونوں جماعتوں کے سینٹرز کی طرف سے آتا تو زیادہ خطرناک تھا امکان غالب یہی ہے کہ یہ قانون میں تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ اگر انتظامیہ بائیڈن انتظامیہ اس بل کو سپورٹ کرتی ہے تو خارجہ پولیسی کے اندر اس کے اپنے ہاتھ بند جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ نہیں باننا چاہیے لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بائیڈن انتظامیہ نے تو یہ بل پیش نہیں کیا جو ان کے اپننٹس ہیں جو ان کو ہر معاملے کے اوپر شرمندہ کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر ان کی خوب درگت بنا رہے ہیں اور دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن نے افغانستان سے انخلاق کے معاملے میں کس گامنپن کا اظہار کیا ہے یہ اپننٹس ہیں بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے جو بل پیش کر رہے ہیں جس سے مراجیہ ہے کہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن تو ہم سے نالا ہے ہی جو ریپبلکنز ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے دوست ہیں اور ہماری بڑی انگریس ہے اور ہم نے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازہ یہ جانتے ہوئے کہ شاید بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے بجائے ٹرمپ ایڈمیسٹیشن کا دوسرا دور شروع ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بڑی سفارتکاری کے ذریعے کلٹیویٹ کیا جن کو ہم پاکستان کے احساسے بیچنے کی بات کر رہے تھے ان کی طرف سے انویسمنٹ لانے کی بات کر رہے تھے کہ ذاتی تعلق واسطہ ہم نے بنایا ہوا تھا یہ وہ لوگ بل پیش کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے یہ دوسرا بڑا سوال ہے کہ افغانستان کے انخلاق کے معاملے پر اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے والے الزام کے دہرانے کے معاملے پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز یک آواز ہیں ڈیموکریٹس اس بل کو سپورٹ شاید نہ کریں کیونکہ ریپبلکنز کی طرف سے ان کے لیے ایک پھندہ تیار کیا جا رہا ہے لیکن جہاں تک امریکہ کے اندر رائے کا تعلق ہے وہ اس پر آپ کو ایک کنسنسس نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے مورد الزام ٹھہرانا ہے جو اس سے مطلق بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ بل پریزنٹ ہو رہا تھا جب یہ تیار ہو رہا تھا تو ہم کیا سوئے ہوئے تھے ہم نے اپنی سفارتکاری کو تیز کیوں نہیں کیا ہم ہمیشہ بعد از واقعہ سفارتکاری کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم اعتراضات اٹھا رہے ہیں ہم ہر جگہ پر واویلہ کر رہے ہیں واویلہ سفارتکاری نہیں ہے واویلہ اچھا ردعمل نہیں ہے میچور اقوام جو ہیں وہ واویلے کے ذریعے سفارتکاری نہیں کرتی ہیں امریکہ کے اندر لوبینگ کام کرتی ہے جو کہ ہمیں پتا کرتی ہے تو ہمیں لوبینگ کرنی چاہیے تھی اس بل کو روکنے کے لیے نہیں اس کے برابر میں اس کے مخالف سنٹیمنٹس کے اظہار کے لیے اگر بائی سینٹر یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہیں ہماری سفارتکاری اتنی طاقتور بھی نہیں ہے کہ ہم چار سینٹرز کے ذریعے اپنے حق میں بیانات دلوا دیتے ہیں یا پانچ سینٹرز کے ذریعے اپنے حق میں بیانات دلوا دیتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا اس کو لے کر آگے نہیں چلے گی تو ہم پر اس بل کا اطلاق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ کانون سازی میں تبدیل نہیں ہوگا لیکن جو سنٹیمنٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے ہم نے اپنی سفارتکاری کو محس شکایات ٹویٹس اور آل فال اور انچنٹ بیانات تک محدود کر دیا ہے کوئی افیکٹیو ڈپلومیسی ہم کرنے کے لائق نہیں اور جب ہم یہاں پر پوچھتے ہیں طاقتور حلقوں سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پر اس بندے ہی نہیں ہیں ہمارے بحافر کو بات کرنے والا ہے ہی نہیں تو ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ بہت ہیرے کٹھے کر لیے ہیں پچھلے چار پانچ سال کے اندر اور ہیروں کے ٹوکرے جو ہیں ہر طرف ہم نے بکھیر دی ہیں ان ہیروں کے ذریعے ہم نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے پاکستان کا نام بلند کرنا ہے دشمن جو ہمارے گیرات تنگ کرنے کی کوشش کر رہی اس کو توڑنا ہے کیونکہ بڑی زبردست اور پرمغز قسم کی قیادت جو ہمیں مہیا ہو گئی ہے تو وہ ہیرے کہاں پر گئے وہ کوئلے کی کان کیوں ثابت ہوئے اور ایسی کوئلے کی کان جس کو ڈسکور کرنا بھی ابھی باقی ہے تو وہ کہاں پر تمام لوگ ہیں جو نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا اس بل کے اندر خطرات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کیوں پر سانکشنز لگ جائیں گی کیونکہ اس کو بقیدہ قانون میں تبدیل ہونا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا امکارات بہت کام ہیں اس بل کے اندر جو خطرناک سنٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپابلکنز نے وہ بات کی ہے جو ڈیموکریٹس بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں ڈیموکریٹس ہاتھ ہولا رکھیں گے انہوں نے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے انہوں نے نظام حکومت چلانا ہے خارجہ پولیسی چلانی ہے ڈیپابلکنز رگے دیں گے ڈیموکریٹس کو لیکن رگیدنے میں بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹس کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر یہاں پر صرف اپنے آپ کو وکٹم کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے وابلہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیپلمیٹکلی بڑا کام کیا ہے اس بل کے اندر امریکہ کی اندر جو سنٹیمنٹ ہے اس کی بدنیتی اتنی ظاہر نہیں ہوتی جتنی ہماری سفارت کاری کی ناکامی